اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے انٹینسیڈی سو what is انٹینسیڈی انٹینسیڈی کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم لوگ ایک ڈائیگرام کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ انرجی کی فارمز میں ساؤنڈ انرجی بھی ایک اس کی فارم ہے سو جب کوئی ساؤنڈ انرجی ایک ساؤنڈ انرجی ہے وہ کسی بھی ڈائیریکشن میں ساؤنڈ انرجی موف کر رہی ہے جب وہ ساؤنڈ انرجی موف کر رہی ہے تو اس کی پروپاگیشن کی ڈائیریکشن یہاں سے وہ موف کر رہی ہے اس کے سامنے ہم لوگوں نے ایک ایریا رکھ دیا ہے کوئی بھی بوڈی جس کا کچھ ایریا ہے لیکن اس کو رکھا کس طرح سے گیا ہے اس کو پرپینڈکولر رکھا گیا ہے اس طرح سے نائنٹی ڈگری کے اینگل سے یہاں پر نائنٹی ڈگری اینگل بناتا ہو اس کو رکھ دیا گیا ہے اس بوڈی کو اب ہونا کیا ہے جب یہ ساؤنڈ انرجی کچھ ٹائم میں کسی سیکنڈ میں اس بوڈی میں سے جتنی پاس کر جائے گی اس چیز کو ہم لوگ کہہ دیں گے انٹینسٹی کیا ہوگا یہ جو ساؤنڈ انرجی ہے کسی بوڈی میں سے کچھ سیکنڈ میں جتنی گزر سکتی ہے جتنی پاس آؤٹ کر جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں انٹینسٹی سو اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں ڈیفنیشن کے لئے ہم بکیوز کر لیتے ہیں ہیر اس ڈیفنیشن ساؤنڈ انرجی ساؤنڈ انرجی کوئی بھی پاسنگ پر سیکنڈ تھوڈ ایونٹ ایریا ہیڈ پرپینڈگلر تو در ڈائریکشن آف پروپگیشن آف ساؤنڈ ویڈ اس کا انٹینسٹی آف ساؤنڈ کیا کہا ہے کوئی بھی ساؤنڈ انرجی کچھ سیکنڈ میں پاسنگ پر سیکنڈ کسی ایریا میں سے جو پرپینڈگلر رکھا گیا ہے ڈائریکشن پروپگیشن کی ڈائریکشن کی گزرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹینسٹی آف ساؤنڈ ساؤنڈ انرجی پاسنگ پر سیکنڈ تھوڈ ایونٹ ایریا ہیڈ پرپینڈگلر تو در ڈائریکشن آف پروپگیشن آف ساؤنڈ ویوز اس کارڈ انٹینسٹی آف ساؤنڈ اوکی ڈائریکشن تو آئی تینک آپ لوگ کو آئی ہاپ کلیئر ہو چکی ہوگی اب انٹینسٹی ڈپینڈ کس پہ کرتی ہے اور ہوتی کیا ہے انٹینسٹی جو ہے وہ ایک فیزیکل کانٹیٹی ہے جس کو ہم ایک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کچھ یونٹ بھی ہوگا ہر کی فیزیکل کانٹیٹی کچھ یونٹ اوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو فیزیکل کانٹیٹی ہے تو اس کا یونٹ ہوگا یونٹ کیا ہوگا ہم لوگ کو نے کہا ہے انرجی پاس کر رہی ہے پر یونٹ ایریا میں سے تو کیا ہوگا انرجی کا یونٹ جو ہے وہ ہے وارٹ اور ایریا کو ہم لوگ یونٹ کو یوز کرتے ہیں میٹر سکویئر ٹھیک ہے ایریا کو ہم لوگ یہی کہتے ہیں لین Hait angle width تو اس کا یونٹ ہوتا ہے میٹر سکیئر جب ہم میٹر کو اوپر لے کے گئے تو یہ بن گیا وارٹ میٹر پر سکیئر ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی اس کی انٹینسٹی کا یونٹ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں ساؤنڈ انٹینسٹی لیول اب انٹینسٹی جو ہے کسی بھی ساؤنڈ کی اس کا کچھ لیول ہوتا ہے کسی لیمیٹ تک ہم اس کو سن سکتے ہیں جس لیمیٹ سے اوپر یا نیچے وہ ہمیں کوئی بھی ساؤنڈ سنائی نہیں دے گا ٹھیک ہے ایسی لیمیٹ جس سے نیچے جس لیمیٹ سے نیچے یا اس سے اباو ہم ساؤنڈ کو نہ سن سکیں اور اس لیمیٹ کے درمیان میں جتنی آئے گی ویلیوز اسی ساؤنڈ کو ہم سن سکیں اپنے کان سے اس کو ہم بولتے ہیں ساؤنڈ انٹینسٹی لیول اب ہیومن ایر کی انٹینسٹی رینج کتنی ہوتی ہے ہم عام انسان اپنے کان سے تو اس کی رینج ہوتی ہے ٹین ریس پار مائنس ٹویل وارڈ پر میٹر سکیر سے ون وارڈ پر میٹر سکیر تک ہم سن سکتے ہیں نہ تو ہم ٹین ریس پار مائنس ٹویل سے نیچے جتنی ویلیوز ہوں گی ان کو سن سکیں گے ساؤنڈ کی اور نہ ہی ون وارڈ سے اباو انٹینسٹی والے ساؤنڈ کو سن سکیں گے اپنے کانوں سے ٹھیک ہے نیکس ٹھنگ جو آ جاتی ہے ہمارے پاس وہ ہے زیرو بیل اب زیرو بیل کیا ہے دا بیئرلی اوڈیبل اینڈ فینٹسٹس انٹینسٹی اور ساؤنڈ اس ٹیکن ایز ریفرنس انٹینسٹی کارڈ زیرو بیل اب کیا ہے ایسی انٹینسٹی ایسے سب سے مدھم ساؤنڈ جس کو ہم اپنے کانوں سے سن سکیں اس کو ہم ریفرنس لیول کہہ دیتے ہیں کسی بھی چیز کا ہم ایسی ریفرنس بناتے ہیں جس کو ہم اپنے کانوں سے سن سکیں اس کو ہم نے کہہ دیا ریفرنس انٹینسٹی لیول تو اسی ریفرنس کو ہم لوگوں نے کیا کہا زیرو بیل ایسی لیمٹ جس سے ہم نیچے تک نہ سن سکیں وہ سب سے کم لیمٹ جہاں تک ہم کسی ساؤنڈ کو سن سکیں مدھم ترین آواز جس کو اپنے کانوں سے سنا جا سکیں جس کے بعد ہم مزید کسی مدھم آواز کو سننے کے قابل نہ رہیں اس ان لیول کو ہم لوگوں نے کہا ہے انٹینسٹی ریفرنس انٹینسٹی لیول اور اسی کو ہم لوگوں نے کہا ہے زیرو بیل اب بیل کا کیا مطلب ہے بیل کا نام ہم لوگوں نے الیکزینڈر گراہم بیل کے نام سے اس کو دیا ہے جو اس کے انوینٹر ہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں کن فیکٹرز پر ہماری یہ انٹینسٹی ساؤنڈ انٹینسٹی لیول ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہوں گے انٹینسٹی کسی ساؤنڈ کی کتنی انٹینسٹی ہے کہ ہم اس کو سن سکیں اس کے بعد فیزیکل کنڈیشنز آ جاتی ہیں ہیومن ایئرز کی فیزیکل کنڈیشن کیسی ہے اگر تو ہمیں کانوں کا کوئی مسئلہ ہے کسی بند انسان کو تو وہ اس کی رینج چینج ہو جائے گی ہوتا جاتا ہے جیسے یہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو انچا سنائی دینا شروع ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ان کی انٹینسٹی کی رینج چینج ہو جاتی ہے اور لاؤڈنیس تھرڈ فیکٹر کے لاؤڈنیس اب اگلی چیز کے آ جاتی ہے جو لاؤڈنیس ہے کسی بھی ساؤنڈ کی وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوگی انٹینسٹی کے لوگ کے لاؤڈنیس ڈیریکٹلی پروپورشنل ڈو لوگ آف انٹینسٹی اگر ہم لوگ کو ختم کرنا چاہیں یہاں پہ پروپورشنلیٹی کونسٹنٹ کو ختم کرنا چاہیں کوئی بھی پروپورشنلیٹی کونسٹنٹ جب ہم ختم کرتے ہیں پروپورشنلیٹی سائن کو تو اس کی جگہ سے ہم لگا دیتے ہیں ایکویلیٹی کا سائن اور پروپورشنلیٹی کونسٹنٹ سو جب ہم نے یہ ختم کیا پروپورشنلیٹی کو تو ہمارے پاس آگیا L is equal to K لوگ I K is پروپورشنلیٹی کونسٹنٹ اس کو ہم نے نام دے دیا ایکویشن 1 کا اب آگے آ جاتے ہیں اگر ہم کہہ دیں کہ L لاؤڈنس کے ساتھ زیرو لگا دیں تو اس کو ہم کہہ دیں گے لاؤڈنس اور اگر ہم انٹینسٹی کے ساتھ زیرو لگا دیں تو ہم کہہ دیں گے انٹینسٹی اور فینٹس ساون کے انٹینسٹی اور فینٹس ساون ایسے ساون کی لاؤڈنس اور انٹینسٹی جو زیرو بیل ہو ٹھیک ہے اب اگر ہم یہ ویلیوز پوٹ کرتے ہوئے ایکویشن 1 کو لکھیں تو L کے ساتھ بھی ہم نوٹ لگا دیں گے زیرو لگا دیں گے is equal to k log i کے ساتھ بھی زیرو لگا دیں گے یہ فینٹس ساون کی انٹینسٹی ہے ٹھیک ہے اس ایکویشن کو ہم لوگ نے نام دے دیا ایکویشن 2 اب ہم نے کرنا کیا ہے ایکویشن 2 جو ہم لوگ نے یہ بنائی ہے اس کو ہم نے سب سٹیکٹ کر دینا ہے ایکویشن 1 1 کو ایکویشن 2 سے سب سٹیکٹ کر دیا اب یہاں سے اگر ہم k کو common لینا چاہے تو لے سکتے k کو ہم نے common لے لیا باہر آگیا log i minus log i note اب ہم نے آگے یہاں سے اگر ان دونوں میں سے log کو common لینا چاہے جب کسی ایکویشن میں سے log کو common لیتے ہیں تو plus یا minus میں division میں چلی جاتی ہیں اب یہاں پہ ہم نے k log common لے لیا تو یہ کیا ہوگیا i اور i note division میں چلی گئیں k log i divided i note اور جو loudness کا difference ہے کسی بھی sound کی loudness اور فینٹس sound کی loudness کا difference جو ہوگا اس کو ہم کہیں intensity level l minus l note is called intensity level so اس equation میں ہم l minus l note کی جگہ intensity level put کر دیتے ہیں intensity level is equal to k log i divided by i note ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے کہا ہے کہ کسی بھی آم sound کوئی بھی ہم sound لے رہے ہیں اس کی loudness intensity ہوگی اس sound کی جو جس کو ہم لوگ نے i سے represent کیا ہے وہ کس کے equal ہوگی i note کے 10 times k i is equal to 10 times of i note i note کے fainter sound کی intensity اس condition کو put کر اگر ہم use کریں تو ہمارے پاس k value آتی ہے one ٹھیک ٹھیک